آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہی سوال اسے ہے کہ ایک میل پیوور کا کوسٹن تھا کہ ان کی جو بیوی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ الگ طریقے سے رومانس کیا جائے ہمستری کیا جائے اور پھر ہی ان کو جو ہے سکون آئے گا اتمنان آئے گا وہ عام ہمستری سے جو ہے خوش نہیں ہو پا رہی تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ کچھ ایسا الگ طریقہ ہو جس سے ان کی جو بیوی ہے وہ خوش ہو جائے اور جو ہے ان کو کافی اس چیز سے مزا آئے تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے فارپلے کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان کے اچھے سے لب چوسنے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہونٹوں کو چوسنے سے جو ہے بیوی بہت زیادہ شعوت میں آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اسے شروع میں ہی سنسنی سے اٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ بیوی کے ہونٹ چوستے ہیں تو اسے ایک الگ سی سنسناہت محسوس ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اب اچھے سے فارپلے کیا جائے آپ نے اس کی ہونٹ چوسنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی گردن پر بوسو گنار کرنا ہے یعنی کہ کس کرنی ہے اس کی گردن کو اچھی طرح سے چومیں ٹھیک ہے چاٹیں اس کے کانوں پر جو ہے ہلکی ہلکی زبان پھیریں یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اس طرح سے بھی جو ہے عورت میں کافی شہوت آتی ہے کانوں پر ہلکی ہلکی زبان پھیریں اس کے گالوں کو چومیں ٹھیک ہے پھر آرام آرام سے جو ہے اس کے اچھے سے پستانوں کو دبائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے پستانوں کو اچھے سے سک کرنا ہے چوسنا ہے پھر اس کے جو نپل ہے ان کے پر زبان پھیریں اچھے سے ٹھیک ہے آپ نے ان کے پستانوں کو جو ہے زور سے جو ہے اپنی طرف کھینچنا ہے پکڑنا ہے زور سے دبانا ہے اس طرح سے وہ جو ہے کافی زدہ شہوت میں آ جائے گی اور وہ خود چاہے گی کہ آپ اپنا جو نفس سے ان کی شرمگاہ میٹھا دیں اور اس کے بعد آپ نے ان کے پیٹ پر بوسو کنار کرنا ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے جو ہے نیچے ٹانگوں کی طرف آ جائیں آپ نے ٹانگوں پر ان کے ہاتھ پھیڑنا ہے بوسو کنار کرنا ہے آرام آرام سے اس کے اوپر زبان پھیڑتے ہوئے اوپر آنا ہے اس طرح سے آپ زبان پھیڑتے پھیڑتے پیٹ پر آ جائیں اور دوبارہ سے پستانوں کو چوسیں اب آپ نے جو ہے بیوی کی جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے یعنی کہ بیوی کی شرمگاہ میں جس طرح سے دو سراخ ہوتے ہیں ایک نیچے ہوتا ہے جس میں سے ہم بستری کی جاتی ہے جو اوپر والا ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر مٹر کے دانے کے برابر سکن ہوتی ہے آپ نے اس کو انگلے کی مدد سے مسلنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے مسلنا ہے اس طرح سے عورت کی جو شاہوت ہے وہ بہت عروج پر چلی جائے گی عورت خوچ جائے گی کہ اب آپ جو ہے منہ سے اندر داخل کر دیں آپ نے اچھے سے جو ہے اس دانے کو جو ہے حلانا ہے یعنی کہ مسلنا ہے آرام آرام سے جو ہے شرمگاہ کے اندر انگلی کو پھیرے آرام آرام سے ٹھیک ہے جس طرح سے ایک چیز کو ہلکا ہلکا مساج دیا جاتا ہے اس طرح سے اور وہ تڑپ جائے گی پھر آپ جو ہے اپنا نفس جو ہے شرمگاہ میں داخل کریں اچھے سے اس کو جو ہے کریں اندر باہر کریں انٹرکوز کریں جب تک عورت آپ کی فارغ نہ ہو جائے اور آپ بھی فارغ نہ ہو جائے انٹرکوز کرتے رہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے شرمگاہ کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں ہی لکھنا ہے فوری الگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے آپ اپنی شرمگاہوں کو الگ کر لیں کیونکہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ مرد کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں ہی رہے تو اس کے ساتھ بھی وہ کافی اتمنان محسوس کرتی ہے تو آپ نے جو ہے بعد میں اپنی شرمگاہوں کو الگ کر لینا ہے کسی صاف کپڑے سے صاف کر لیجئے کیونکہ فوری شرمگاہ پر پانے ڈالے سے اس کی جو رگیں ہیں وہ سنگڑ جاتی ہے جس وجہ سے نفس تھیلا ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے اس طرح سے اپنے فور پلے کا عوان کرنا ہے اور آپ کی بیوی بھی بہت جلد رسچارج ہو جائے گی اور وہ خوب انجوائے بھی کر سکے گی امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید آپ کا کچھ سوال ہے تو کمنٹ باکس اپنی رائے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت پھولیے بیل نوٹیفکیشن کو اور پر سلیکھ کر دیں تاکہ میں مزید انفرمیٹیڈ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اجازت چاہتی ہوں